نمشکار کیسے ہیں تلعہ راشی کے درشقوں امید کرتا ہوں اچھے ہیں سوست ہیں اپنا دھیر سارا جان رکھئے اس سمیں شنی وکری چل رہے ہیں اور شنی کے وکری ہونے سے تھوڑا برا پروہاب تو پڑتا ہی ہے ویسے تو آپ کی راشی سے شنی کی ڈہیا تو اتری چکی ہے تو ایک طریقے سے آپ شنی کے ناکراتمک پروہاب سے تو ابھی سرکشت ہو چکے ہیں کیا کہتا یہ جولائی کا مہینہ اس کا ڈیٹیل فل تو میرے یوٹیوب میں فیس بک میں آپ ویڈیو سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل والی ویڈیو دالی ہوئی ہے بٹ آج تھوڑا سا ہٹ کے اور ہٹ کے یہ ہے کہ جو تھمنیل میں آپ نے چار مہتپون پوائنٹس پڑے اگر جدی ہیں کہ کیا اس مہینے راجہ بنوگے آپ کے لیے کتنا پیسہ آئے گا اور کب آئے گا آپ کا شب مہورت دن ویشب شب تہا کونسا رہے گا اور جولائی مہینے کے کوئی ایسے وشیش اپائے جو آپ کے لیے صحیح اپردان کر سکیں یہ ساری چرچائیں آپ کے ساتھ میں ہوں گی اور ہونی لازمی بھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے تو دوستو بہت سارے پرش نکل کے آ جاتے ہیں کئی وہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ گروہ جی کچھ مہورت بھی بتایا کریے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گروہ جی کچھ اپائے بھی بتایا کریے تو میں نے سوچا کہ جب آپ کے لیے منتلی راشی فر لائیں گے تو اس سمیں ایک الگ سے ویڈیو لے کر کے آئیں تو اس لیے یہ بنائے جا رہے ہیں آپ کے پر شنی تو مہروان ہے کیونکہ شنی نے آپ کے لیے کینترکون راجیوگ بھی بنائے ہوا ہے تو شنی آپ کے کوپون روپ سے صحیح تو کر ہی رہے ہیں اب میں آپ سے بات کروں گا کہ آخر آپ کے کنڈلی میں گروہوں کا جو ٹرانزٹ ہے ان چار پوائنٹ کے درشتی کون سے کیا کہتا ہے دوستو ویڈیو کو پورا اور انت تک سنیں اور اس کے علاوہ آپ کو دھنیوا دیتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب کو انسٹرگرام کو فیس بک کا اتنا سنہے پریم دیتے ہیں اسی پرکار سے دیتے رہیے فالو سبسکرائب کرتے رہیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریے اور لوگوں تک آپ ہماری انفورمیشن کو پہنچانے میں ہمارا سپورٹ کریے اور تو اور دیکھئے کہ چار دولائی سے لے کر اور اکتیس اگست تک یہ ساون کا مہینہ چلے گا بھولے بابا کا مہینہ بھگوان شیب کا مہینہ ان کا تیپری یہ مہینہ اور اس مہینے میں ردرہ ویشیق کرانے کا ایک وشیش مہت ہوتا ہے اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں سمپر کر سکتے ہیں اب ہم آپ سے سب سے پہلے اور مہتپون پوائنٹ کی چرچہ کریں گے اور وہ ہے کہ کیا اس مہینے آپ راجہ بنوگے آپ دیکھئے راجہ ویکتی شریر سے بنتا ہے راجہ ویکتی اپنی راشی کے سوامی سے بنتا ہے کہ وہ کیسی استطیق میں ہے تو شکر ہے اور شکر ہے اس مہینے ساتھ جولائی سے منگل کے ساتھ آپ کے پروفٹ کے گھر میں رہے گا تو آپ راجہ بلکل بنوگے اور آپ لاب کے درشتی کون سے اور ویکتیت سے راجہ ملوگے آپ کی چاتورائی جیسے کہتے ہیں نا ویکتی چتروان ہو جاتا ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی آپ کی کام نکالنے کی جو کلا ہے وہ بڑھ جائے گی لوگوں کا آکرشن آپ کے پرتی بڑھ جائے گا اس درشتی کون سے آپ یہاں پر مجھے دکھائی دے رہے ہو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہو یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اچھا یوگ ہے اچھا سمیں ہے اب میں اگر آپ سے بات کروں دوسرے مہتپون پوائنٹ کی کہ آکھر کتنا پیسہ آئے گا اور کب آئے گا اب کبیر دھن یہ کس کے پاس ہے اس کنڈلی کے مادیم سے دیکھیں تو منگل کے پاس ہے کیونکہ آٹھ نمبر تو بریشک راشی ہے اور سوامیت منگل کا ہے اور تولہ راشی کے مطر بھی ہیں یہ شکر کے منگل اور سنیوگ دیکھئے جوتش کا کتنا جبردست ہے اس لئے میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں اپنی پریڈکشن میں کہ پورے مہینے ہی آپ کو پیسہ آ سکتا ہے ایسا کہنے میں مجھے بلکل بھی سنکوچ نہیں ہوگا اور کارن ہوگا کہ راشی کا سوامی اور آپ کے دھن کا بھی سوامی منگل شکر دونوں لاپ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو پیسہ تو دوستو پورے مہینے ہی آئے گا اور اچھا کہہ سا آئے گا اس میں بھی کوئی دومت نہیں ہے اچھا پورتی ہوگی اچھا پورتی کا بردان پرابت ہوگا ایسا آپ کی پترکہ میں گرہ گوچر مجھے دکھائی دے رہا ہے میری پریڈکشن یہ یہاں پر ایک نکل کے آ رہی ہے کہ آپ کے لئے دھن دھنے کی جو سمردی ہے تولہ راشی والوں کے لئے نشچے طور پر ہوگی اور شب روپ میں ہوگی اب آپ سے بات کر لیتے ہیں تیسرے اور مہتپون پوائنٹ کے اور یہ پوائنٹ آتا ہے شب مہرت شب دن اور شب وار دوستو مہرت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی کام کریں اور اچھے مہرت میں کریں تو اس کے پرنام ضرور ملتے ہیں کیونکہ یہ مہرت بنتے ہی اچھے یوگوں سے ہیں کرن سے نقشتر سے وار سے تیتھی سے اب سوارت صدی یوگ امرت صدی یوگ یہ دو یوگ تو ایسے ہیں جو انسان کے وارے نیارے کر دیتے ہیں اب آپ کوئی دھنکہ لیندن کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی وشیش آترہ پہ نکلنا چاہتے ہیں کسی وشیش وقتی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سوارت صدی یوگ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس جولائی کے مہینے میں یہ نو بار پڑھ رہا ہے یعنی کہ ہر تین دن میں ایک بار آئے گا کون کون سے تاریک رہیں گے ابھی اسے نوٹ کر لیجئے اگر کوئی شب کام کرانا ہو تو اس مہینے میں دنانگ دو تاریک میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد نو تاریک کو کر سکتے ہیں پھر گیارہ تاریک کو یہ سوار صدی یوگ رہے گا بارہ تاریک کو بھی رہے گا سترہ تاریک کو بھی رہے گا اور پھر یہ تیس تاریک کو مہورت رہے گا اور پھر یہ ستائیس تاریک کو ہے اٹھائیس کو اور تیس کو یعنی کہ آپ کو اتنے دنوں تک اس جبردہ سوار صدی یوگ کا پرباہ دیون میں دیکھنے کو ملے گا کافی مہتپون ہے اور کافی لابدائک ہے اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بس بڑھ جاؤ آگے من لگا کے محنت کرو آپ کا کام صد ہوگا آپ کو گرہوں کا آشریوار آشریش پردان ہوگا اور اس میں کوئی کنتو پرندو نہیں ہے یہ میں اچھے سے کہہ دینا چاہتا ہوں اب اس کے علاوہ اور اگر کچھ تھوڑا سا دکھانا چاہیں مہورت وغیرہ تو کوئی پنڈی جی کو ضرور دکھا لے باقی یہ ڈیٹس اچھی ہیں اور امرت صدی یوگ دنانگ گیارہ تاریک کو رہے گا اور دنانگ گیارہ تاریک کو بھی رہے گا اب آپ سے بات کرتے ہیں یہ گیارہ اور تیس بہت کومن ڈیٹ آ رہی ہے دوستو تو اس دن سوارت بھی ہے اس دن امرت بھی ہے تئیس کو بھی امرت ہے سوارت صدی یوگ بھی ہے تو بہت ریئرہu بنتے ہیں یہ ایکی ڈیٹ میں دونوں پڑ جائیں تو گیارہ اور تئیس تو بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی کیا آپ کے لئے کوئی شبوار تو شکروار کا دن آپ کے لئے شب رہے گا آپ کے لئے منگلوار کا دن اچھا رہے گا آپ کے لئے بدھوار کا دن بھی اچھا رہے گا یہ تین دن آپ کے لئے وشیش روپ سے اچھے دکھائی دے رہے ہیں اب آپ سے بات کرنا چاہوں گا کوئی ایسے بہترین سات دن جس میں کام کو کیا جائے تو اس کا اچھا لاو پڑینام آپ کو پرابت ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ یہ جو دس سے سولہ کا سمیں ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اس ٹائم پیرڈ میں بھی آپ کو کچھ وشیش اپلپ دی پرابت ہوگی ایسا آپ کی پتری کہتی ہے اب آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے مہتپون اور سب سے نرنائک کہ آخر آپ کے اپائے کیا کہتے ہیں کیونکہ ہر بیکتی کے لئے جنم پتری کا میں کچھ ایسے گرہیوگ ہوتے ہیں جن کو مجبوط کرنا کافی آوشک ہو جاتا ہے مہینے کی انوصار تو اس جولائی کے مہینے میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں رکھ پا رہے آپ کافی پریسان ہو رہے ہو آپ کی قابلیت کے حساب سے ریزل نہیں مل پا رہا ہے تو ایسے میں آپ کیا کریے آپ کو سفید کپڑے آپ کو اچھے سندر وستر لے لینا چاول کا گھی کا چینی کا اس کا دان کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ جو شرنگھار کی سامگری ہوتی ہے اس کا بھی دان آپ ماتا کو کر سکتے ہیں یعنی شکروار کے دن ماتا کے مندر میں جا کے ان کو شرنگھار ارپت کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے کپور کا مشری کا دہی کا دان کرنا بھی بہت اچھا رہے گا تو یہ ہے آپ کا فل اگر آپ بھی کنڑی بنوانا دکھوانا پوجہ پاٹی عرط لینا چاہتے ہیں تو سمپر کر سکتے ہیں نمشکار دھنیوار